آپ کی ایڈیوکیشن، آپ کا میڈیکل وی آف ٹاکنگ یہ سب اس وقت اپنے اروج پر ہوگا۔ آپ اپنے اس نیچرل ٹیلنٹ سے جو بائی برت آپ کو ملا تھا اگر آپ کسی وجہ سے ہٹ گئے ہوں، حالات کی سختیوں نے آپ کے ٹیلنٹس کو مجروح کر دیا ہو، آپ کے اندر کا کونفیڈنس شیک ہو گیا ہو۔ اس سلام علیکم لیوز میں ہے ریس از مینم پروفیشنل سٹرولجر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ لیوز یہ ویق آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ویسے تو وقت ہمیشہ ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے زندگی میں آپ کو روز نئی صبحوں کا نئے چیلنجز کا شاموں کا مختلف طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت اس وقت مزہ آ جاتا ہے زندگی کا جب فیور آف ٹائم اللہ کی نعمت بن کر بلیسنگز بن کر آپ کو سپورٹ کر رہا ہو آپ کا رولنگ پلانٹ سورج بائیس سپٹمبر کو اس ہفتے آپ کے تھرڈ اینگل پر آ جائے گا اور یہ آئیڈیل اینگل جس کی وجہ سے آپ بہت اچھے فیصلے لے سکیں گے اپنی ذات کے لیے آپ کو نئی اپورچنٹیز ملیں گی آپ نے آپ کو گروہ کرنے کے لیے اسپیشلی ان دی فائننشل سائیڈ اسپیشلی ان دی فیملی یونیٹی اند فیملی گروہ فیملی ویلفیر اند فیملی اچیومنٹس اگر آپ لائی پارنشپ سے ریلیٹڈ کچھ ڈیسیجنز لینا چاہتے ہیں تو یہ والا ہفتہ بائیس سپٹمبر کے بعد آپ کے لیے بڑا موضوع ہے سورج کئی طرح کے فائدے دیتا ہے نیوز کو آپ کی ذات میں زیادہ نکار آنے لگے گا آپ اپنے اس نیچرل ٹیلنٹس سے جو بائی برتھ آپ کو ملا تھا اگر آپ کسی وجہ سے ہٹ گئے ہوں حالات کی سختیوں نے آپ کے ٹیلنٹس کو مجروح کر دیا ہو آپ کے اندر کا کونفیڈنس شیک ہو گیا ہو آپ کے ارادے کمزور پڑ گئے ہو آپ کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی کا خاتمہ ہو گیا ہو تو جب بھی سورج نئے اور اچھے انگل پر آتا ہے لائک دیس ان تھرڈ انگل سو وہ نیچرل ٹیلنٹ ری پالش ہوتا ہے ری جنریٹ ہوتا ہے ری بارن ہوتا ہے سو آپ کی بری عادتوں پر کابو پانے کا یہ صحیح ٹائم ہے اپنے ارادوں کی مضبوطی کا یہ صحیح ٹائم ہے اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جس طرح کی کامیابیاں چاہیے ہوتی ہیں ان کے حصول کا یہ صحیح ٹائم کچھ اور سٹارز بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت مرکری آپ کے لیے سیکنڈ انگل پر ہے اور وہ سیکنڈ انگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے جہاں آپ کو اپنی فطری صلاحیت ہے آپ کا نیچرل ٹیلنٹ آپ کو سپورٹ کرے گا وہیں پر مرکری کی وجہ سے آپ کی مائنڈ سکلز آپ کی کمیونکیشن اپیلٹیز آپ کی فیزیکل اپیرنس آپ کی اٹریکشنز آپ کی کارکردگی لوگوں کو انسپائر کرنے میں مدد دے گی بائی دا سپورٹ آف مرکری آپ کی پریزنٹیشن آپ کی ایکسپلینیشنز آپ کی ایڈوکیشن آپ کا میڈیکل وی آف ٹاکنگ یہ سب اس وقت اپنے اروج پر ہوگا ان صلاحیتوں کو یوز کریے اپنی مقاصد کی بنیاد رکھنے کے لیے پھر رفتہ رفتہ ڈیفرنٹ پلانٹس آپ کو فیور کرتے رہیں گے کبھی جوپیٹر آپ کو فیور کرے گا کبھی سیٹرن آپ کو فیور کرے گا پھر وہ لمبے مشنز بن جاتے ہیں جو شورٹ ٹرم بیسز بنائے جاتے ہیں آج کل جو بنیاد رکھی جائے گی یہ ہوگی تو تیس دنوں کے لیے لیکن بعد میں دیگر پلانٹس کے بیہیو سپورٹ آف ٹائم بلیسنگز آپ کی اپنی کارکردگی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھر ان چیزوں کو آگے بڑھاتی رہتی ہے ایک اور خوشکبری سن لی جے آپ کے لیے وینس اس وقت اچھے انگل پر ہے یہ وہی انگل ہے جیسے انگل پر سورج بائیس سپٹمبر کو آئے گا آپ کی اٹینشنز آپ کی فیلنگز آپ کی سپیرچل اٹریکشنز اپنی فیملی کی طرف بھی مائل رہیں گی تو بلیڈ ریلیشنز میں اگر کوئی ایشیوز چل رہے تھے کوئی جھگڑا تھا کوئی بد اطمادی تھی کوئی نرازگی تھی تو اس کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا جیپیٹر آپ کے الیونتھ انگل پر ہے شکہ لگنا آسانی سے بڑی کامیابیاں سیٹن ایٹھ انگل پر ریٹو گریڈ ہے یہ اچھا ہی انگل ہے اگر وہ ریٹو گریڈ رہا ریٹو گریڈ رہے گا تو آپ کے لیے لاؤسز ریزسٹنسز ڈیلیز یہ پروڈیوز نہیں ہوں گے چاند گریہن ہوگا آپ کے لیے اٹھانہ سپٹمبر کو فل مون بھی ہوگا اس دفعہ فل مون آپ کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ گریہن کی نظر ہو جائے گا گریہن کا امپیکٹ جز بھی ہیں پاکستان میں پانچ بج کر گیارہ منٹ پانچ بج کر اکتالیس منٹ صبح کے وقت شروع ہوں گے فجر کے بعد اور نو بج کر سنتالیس منٹ تک چلے گا آپ پر اس کے امپیکٹ کیسے آئیں گے نومینل سے ہیں چھوٹے سے بھر بھی میں نے اس کے لیے ایک ویڈیو الگ سے بنا دی اس ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کرتے نہیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا آپ ایک نظر وہاں دیکھ لیجئے یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی اگلے ہفتے دو اور امپورٹنٹ چینجز ہیں مرکری بھی جہاں سے اٹ جائے گا وینس بھی جہاں سے اٹ جائے گا نئے انگلز کو جوائن کرے گا آپ کے ارادوں میں اور آپ کی ذہنی قابلیت میں مزید مچیورٹی آئے گی وہ کس طرح سے آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا اس ہفتے آپ انجوائے کریں اپنی رولنگ پلانٹ سورج کی پوزیشن کو یہ ایک ایک بیگ گفت اس ہفتے کو اگر آپ نے اچھے انداز سے گزارا تو آپ کی کامیابیاں تیہ ہیں مستقبل قریب میں ہی اگلے ہفتوں میں میں آپ کو اچھی خبریں سنانے والا ہوں جو چیزیں نیچرل فلو پر اچھی ہو جائیں اس کے لیے ضرورت نہیں کسی ریمیڈی کی اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اپنا پورا زور لگا لیا اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو دین آپ کو بلو سفائر یا روبی میں سے کوئی ایک سٹون پہننا چاہیے آٹھ سے دس کرٹ نیچرل ساتھ میں سورہ شمس پڑھئے پانچ دفعہ ایک دن میں کافی ہوگا اس سے ریمیڈی اس سے ٹریٹمنٹ پورا ہو جائے گا سٹون بس اصلی لی جائے گا اصلی سٹون کے لیے اگر آپ ہی کے پاس بہت ساری نالج ہے آپ کو سٹون ایڈنٹیفکیشن سٹون گریڈنگ سٹون کلارٹی سب چیک کرنا آتا ہے تو مشکل نہیں بہت اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے سٹون بائی نہیں کیا اور آپ کے پاس نالج بھی نہیں ہے تو پھر ایسٹر جیمز کے جو فورمز ہیں ہمارے پاس نیچے یہاں لنک ہوگا نیچے ڈسکریپشن میں وہاں دیکھ لیجئے سٹور پر پروفیشنل ڈائیگنوسز پروفیشنل چیکنگ کے بعد ہم نے سٹون لسٹ کر دی ہیں وہاں سے بائی کر سکتے ہیں اس ہفتے کے لیے اتنا ہی آخر پر میری دو درخواستیں لیوز اگر میرا یہ بروقت آپ کو آسٹرولوجیکل ایونٹس بتانا ان کی اہمیت سے آگاہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں تشریح بیان کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی سبسکریپشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی اگلے ہفتے مزید تفصیلات کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکم